اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وظیفہ کاجل والا وظیفہ ہے اس کو آپ نے جو ترتیب یہ لکھی ہوئی ہے یہ میں سمجھا دیتا ہوں میں نے آپ کا وقت بچانے کے لیے یہ تمام ترتیب پہلے لکھ کر رکھی ہے تاکہ آپ کا وقت بچ جائے آپ کا وقت زیانہ ہو آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے مجھے آپ کے وقت کا بہت زیادہ احساس ہے آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہے یہ ایک خاص عمل ہے خاص اجازت والا عمل ہے اس کا طریقہ آپ نے سمجھ لینا ہے رجب کے مہینے کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے رجب کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں اگر رجب کے اندر کر لیں اور اس کے پہلے دنوں میں کر لیں تو پھر ایسے یہ ہے جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سونے پہ سواگا ہے یعنی کہ یہ عمل خطا نہیں ہوگا آپ کو پورا پورا اثر پوری پوری تصیر دے گا اس لیے دوستو آپ نے رجب کے مہینے میں اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کر لینا ہے دوستو سب سے پہلے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس وظیفے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک صاف سرما ہونا چاہیے یا آپ کے پاس کاجل ہونا چاہیے اور سرما یا سرمی اس میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بعد میں دوست وینٹ میں پوچھتے ہیں سرما ہو یا سرمی ہو کوئی بھی ہو کاجل ہو سرما ہو سرمی ہو کچھ بھی ہے آپ نے ایک نیا لینا ہے استعمال شدہ نہیں لینا نیا سرما لے کر آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے رجب کے کسی بھی دن آپ نے سب سے پہلے کسی نماز کے بعد فجر زور اثر پانچ نمازیں کسی نماز کے بعد کسی بھی دن آپ نے سب سے پہلے اسی جگہ بیٹھ کر تین مرتبہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ درود ابراہیم ہے درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے گیارہ بار اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک یہ پڑھئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ نے چالیس بار یا حبیبو یہ چالیس بار پڑھنا ہے یہ چالیس بار پڑھنے کے بعد اگر شہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو وہ بیوی کا اور اس کی ماں کا نام تیرہ بار لے گا اور اسی طرح اگر بیوی کر رہی ہے تو وہ اپنے شہر اور اس کی ماں کا نام تیرہ بار لے گی اور اسی طرح یہ ایک دن کا عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہوگا جیسے آپ نے شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے یہ پہلے دن کا عمل آپ کا مکمل ہوا یہ عمل صرف اور صرف تین دن کا عمل ہے تین دن سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا اور زندگی میں ایک بار اس کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں جو میری ماں بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے شور دوسری شادیوں کے چکروں میں ان کے ساتھ اچھا رویا نہیں رکھتے اچھا اخلاق نہیں برتدے اور بہت سے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑھ رہے دنوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے بڑے گھر کے اندر مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ میری ماں بہنیں اس عمل کو ایک بار ضرور ازمائیں انشاءاللہ ان کو مکمل طور پر اس کا فائدہ ہوگا ان کا شور اگر کسی کی جانب کسی کا سوچتا بھی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کی سوچ اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اس کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا جس کے بعد اس کا آپ نے دوسرے دن کس طرح سے کرنا ہے پھر دوسرے دن آپ نے جس نماز کے بعد آج آپ نے پڑھا تھا دوسرے دن بھی اسی نماز کے بعد آپ نے اسی عمل کو پڑھنا ہوگا اگر جمعہ رات جمعہ آفتہ یہ تین دن آپ مقرر کر لیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اسی طرح جب دوسرے دن آپ اس عمل کو کریں تو آپ نے اسی نماز کے بعد تیرہ مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے اب یہاں پر یا حبیبو آپ نے صرف تیس بار پڑھنا ہوگا پہلے دن آپ نے چالیس بار پڑھا تھا اب دوسرے دن جب اس عمل کو کریں تو اول درود پاک گیارہ بار ہی پڑھنا ہے اور تیس بار آپ نے یا حبیبو پڑھنا ہے تیس بار یا حبیبو پڑھنے کے بعد اسی طرح پھر آپ نے اپنے شہر ہے تو وہ بیوی کا نام تیرہ بار لے گا اسی طرح بیوی ہے تو وہ اپنے شہر کا نام تیرہ بار لے گی یعنی کہ جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام آپ نے تیرہ بار لینا ہے اور اسی طرح یہ دوسرے دن پھر آپ نے جیسے شروع میں تیرہ بار گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ دو دن کا عمل آپ کا مکمل ہوا اب تیسرے دن کی بات کرتے ہیں اسی طرح اس میں تھوڑی سی ترتیب کا فرق ہوتا ہے اس کو آپ نے بڑا دھیان کے ساتھ اپنے ذین میں رکھنا ہے بلکہ اس ویڈیو کو ایک دو بار ضرور مکمل دیکھ لیں اس کے بعد عمل کو شروع کیجئے گا اس طرح کچھ باتیں رہ جاتی ہیں کبھی ہم ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی کچھ باتیں سن لیتے ہیں کچھ وقت دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ دو بار اس ویڈیو کو ضرور سن لینا ہے تاکہ عمل کی مکمل نشاندی ہو جائے اور اسی طرح دوستو آپ نے تیسرے دن اس عمل کو کچھ اس طرح میری یہاں پر ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہمارے دل سے آپ کے لیے ضرور دعا نکلے گی تیسرے دن کا عمل آپ نے پھر اول درود پاک پڑھنا ہوگا گیارہ بار اور اسی طرح پھر آپ نے یہاں پر اب یا حبیبو کو بیس بار پڑھنا ہے یہ تیسرے دن کا عمل میں بتا رہا ہوں تیسرے دن آپ نے یا حبیبو کو بیس بار پڑھنا ہوگا اور آخر میں پھر اپنا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام تیرہ بار ہی لینا ہے اس کا اور اس کی والدان کا ساتھ نام ضرور لے لیں اگر والدان کا نئی نام یاد تو پھر آپ ویسے بھی اس کا ہی نام لے سکتے ہیں اسی طرح آپ نے پھر آخر میں گیارہ بار ہی درود پاک پڑھنا ہے درود پاک وہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یعنی کہ درود ابراہیم اس کو آپ نے پھر تیرہ بار ہی پڑھنا ہوگا گیارہ بار ہی پڑھنا ہوگا اسی ترتیب سے آپ کا یہ عمل تین دن کا مکمل ہوا اس میں یہ اہم بات ہے وہ ایک تو نماز جس دن پہلی نماز کے بعد پڑھا دوسرے تیسرے دن تینوں دن اسی نماز کے بعد پڑھنا ہے دوسرا اس کی ترتیب کا خیار رکھنا ہے پہلے دن چالیس بار دوسرے دن تیس بار تیسرے دن بیس بار باقی ترتیب ہوئی ہے جو پہلے دن آپ نے پڑھی تھی اور اس عمل کو آپ نے مکمل کرنے کے بعد ہر روز جب عمل ختم کریں تو آپ نے سرمے پہ دم بھی کرنا ہے تیسرے دن آپ نے سرمہ اپنی آنکھوں میں لگانا ہے اور اپنے شہر اپنے محبوب جس کے دل نے جس کا نام لے کر سرمہ دم کیا تھا اس کے سامنے جائے وہ انشاءاللہ آپ سے ہر بات مانے گا آپ سے محبت کرے گا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اس سرمے کو تب تک استعمال کرتے رہے ہیں جب تک یہ ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ ہر آنے والا نیا دن آپ کے لئے محبت میں بڑھتا چلا جائے گا اور وہ آپ کی محبت میں دیوانا ہوتا چلا جائے گا اسی ترتیب سے آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں انشاءاللہ یہ عمل پورے سال کے لئے آپ کو کافی ہوگا پوری زندگی کے لئے کافی ہوگا انشاءاللہ اس کے دل کے اندر جو بھی ایسی باتیں ہوں گی شک و شباہت ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا و السلام و رحمت اللہ علیہ وسلم